بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے اللہ میرے علم اضافہ فرما ہم مریم's 10th ورٹے چپٹر کی کامپریہنشن کریں اگر آپ نے پہلی تین ویڈیوز دیکھی ہیں اچھی طرح سے اور الفاظ کے معنی یاد کی ہیں تو آپ کو question answer کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی پیارے بچوں life کیا ہے ہر وقت دنیا میں ہر second میں لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے یہ ہماری زندگی ہے جو بچہ سیلیبریشن ہے وہ ہمارا تہوار نہیں ہے وہ ہم نے غیروں سے لیے ہے ہم میں اللہ تعالی نے دنیا میں تھوڑے سے وقفے کے لیے بھیجا ہے ہم میں زندگی کیا ہے اس کا صحیح علم ہونا چاہیے اللہ تعالی نے ہمارے لیے جو سیلیبریشن ہیں وہ دو ہی رکھی ہیں عید الفطر اور عید الازدھا قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے تو پیارے بچوں زندگی جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہماری زندگی کم ہوتی ہے ہمیں اصل میں اس دن بیٹھ کے جائزہ لینا چاہیے کہ میں کون سی باتیں ہیں جن میں میں شکر گزاری نہیں کر رہا اور میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے کے آؤں اللہ کی شکر گزاری کروں یہ وقت جو ہے وہ موبتیاں روشن کر کے کہ کٹنے کا نہیں ہے اور آپ نے دیکھا جیسے ابھی ہم نے مریم کی ٹین پہتے پڑی تو اس اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث بنتی ہے بلا وجہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ زد کرتے ہیں کہ گھر میں پارٹی کریں ڈیکوریشن کریں اور یہ سارا کچھ اسراف میں آتا ہے سارے ماں باپ یہ سارے خرچے برداشت نہیں کر سکتے تو اگر آپ اللہ کے اچھے بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کے اوپر چلنا ہوگا علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو مہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت پیارے بچوں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں اور اللہ کی سنتوں پہ عمل شروع کریں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی مریم کے کیا پلان تھے اس کی دسویں سالگیرہ پر ہم نے دیکھا تھا کہ she had invited six of her close friends to her house for an afternoon of fun, games and entertainment یعنی اس نے اپنے گھر اپنی چھے دوستوں کو بلایا سہیلیوں کو اور انہوں نے games کھیلنی تھی اور مختلف چیزوں سے لطف اندوز ہونا تھا she decorated her house with her friend رضیہ اس نے اپنے گھر کی بھی سجاوٹ کی تھی اپنی دوست رضیہ کے ساتھ اگلا سوال ہے how did مریم اور رضیہ plan to look like princesses مریم اور رضیہ کا کیا منصوبہ تھا کہ وہ شہزادیوں کی طرح دکھائی دیں they have even decided to wear the matching yellow شلوار کمیز stitched for them by مریم's grandmother they thought that they would look like princesses انہوں نے ایک جیسے پیلے رنگ کے شلوار کمیز کے جوڑے بنائے تھے جو مریم کی دادی اماں نے سی کے دیئے تھے ان کا خیال تھا کہ اس سے پہن کے وہ شہزادیوں کی طرح لگیں گی اگلا سوال ہے what started the fight between مریم اور رضیہ مریم اور رضیہ کے درمیان لڑائی کس بات پہ شروع ہوئی رضیہ was unable to attend مریم's birthday celebration کیونکہ جو رضیہ تھی اس نے مریم کی birthday party attend نہیں کر سکی تھی اس وجہ سے ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اگلا question ہے how did مریم avoid رضیہ in school مریم نے رضیہ کو کیسے ignore کرنا شروع کیا grace کرنا شروع کیا school میں for the next two days at school مریم avoided رضیہ as much as she could she even asked the teacher to change her seat so she would not have to sit next to رضیہ اس نے school میں جہاں رضیہ آتی تھی وہاں سے دور چلی جاتی تھی اور teacher سے کہا کہ اس کی seat بھی تبدیل کر دیں تاکہ اسے رضیہ کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے اگلا سوال ہے why was رضیہ unable to attend مریم's birthday how did مریم find out about this رضیہ نے کیوں مریم کی برس دے پارٹی اٹینڈ نہیں کی اور مریم کو کیسے پتا چلا رضیہ's mother caught a bad case of food poisoning on the morning of مریم's birthday رضیہ کی امی کو حیضہ ہو گیا تھا جس دن مریم کی برس دے پارٹی تھی مریم کو کیسے پتا چلا کہ اس کی رضیہ کی امی بیمار تھی on the third day of their fight مریم returned home from school to see her mother going somewhere جب مریم رڈائی کے تیسرے دن گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی امی کہیں جا رہی ہے I am sure she must have told you that her mother has been very sick said مریم's mother مریم کی امی نے مریم سے کہا کہ رضیہ نے تمہیں بتایا ہوگا کہ اس کی امی بہت بیمار ہے تو اس طرح رضیہ کو پتا چلا next question ہے do you think رضیہ is a good friend why do you think so کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رضیہ ایک اچھی سے ہیلی تھی آپ نے ایسا کیوں سوچا اس کا جواب ہے رضیہ hugged مریم and explained the reason of her absence and presented her pencil box exactly the kind مریم wanted ایک تو رضیہ نے ساری باتیں بھول کر مریم کو گلے لگا لیا اور پھر وضاحت بھی کی کہ کیوں وہ اس کی پارٹی پہ نہیں آ رہی تھی تیسری بات اس نے رضیہ کو اس کا گفٹ بھی دے دیا تو جو اچھے دوست ہوتے ہیں she was honest وہ اس نے بالکل سچی بات کی اس نے جھوٹ نہیں بولا accepting great friends are accepting she accepted her even after fight اس نے لڑائی کے باوجود بھی اپنی دوستی نہیں چھوڑی loyal وہ اس کی وفادار تھی اس نے اس کو برچے گفٹ دیا respectful اس نے اس کی گھارانے کو عزت بخشی اور وہ trust وردی تھی پور اعتماد تھی تو یہ ساری چیزیں رضیہ میں پائی جاتی ہیں she was a good friend تو پیارے بچوں امید ہے آپ بھی اپنے اچھے دوست ہوں گے لڑائی health family پیدا ہو جاتی ہیں دوستیاں نہیں چھوڑنی چاہیے امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں